دینی بھائی ہم کو بیوی بچوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں کیونکہ یہ دین کے یار اور ساتھی ہیں لیکن بیوی بچے دنیا کے یار ہیں جن میں سے بعض دین کے دشمن ہو جاتے ہیں جو شخص خدا کی عطاعت کرتا ہے اسے دوست رکھو کیونکہ سالے شخص کو دوست رکھنا حق طالع کو دوست رکھنا ہے آدمی بیچارہ ایسے مکان اور سرائے پر راضی ہوا ہے جس کے حلال کا حساب دینا ہوگا اور جس کے حرام کا عذاب سہنا ہوگا جس نے دنیا کو پیچان لیا اس نے دنیا کو دشمن سمجھا وہ بے وکوف ہے جو دنیا بنانے کے لیے آقوت کا ٹھکانہ خراب کرے انسان پر تعجب ہے کہ اپنی خواہشات پر بے دری خرچ کرتا ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے ایک درم بھی خرچ کرنا اسے برا معلوم ہوتا ہے حالانکہ اسی میں اس کا بلا ہے آخری روز اسے معلوم ہوگا کہ جو نفس کی خواہشات پر خرچ کیا وہ جہنم کا ایندن بنا اور جو اللہ کی راہ پر خرچ کیا وہ نجات کا موجب ہوا میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ اس نے دنیا طلب کی ہو اور اسے آقوت بھی مل گئی ہو لیکن جس نے آقوت طلب کی اللہ نے اسے دنیا بھی عطا کر دی تم اگر دیکھو کہ زاہد یا عالم دنیا دار امیروں سے اپنی تعریف سن کر خوش ہوا ہے تو جان لو کہ بڑا ہی ریاکار ہے آخر زمانہ میں ایسے لوگ ہوں گے جو دنیا کمانے کے لیے علم پڑھیں گے اس میں اللہ کی یہ حکمت ہوگی کہ علم مادوم نہ ہو اور وہ بے عمل عالم قیامت کے روز اپنے علم کو اپنے لیے وبال پائیں گے جس کا دل دنیا کی محبت سے لبریز ہوا اس کا دل مردہ ہے خوف خدا ہر دل میں جاگزی ہونا چاہیے غیبت کا کفارہ استغفار کرنا اور جس کی غیبت کی ہو اس سے معافی چانا ہے جو خود کو عالم جانے وہ جاہل ہے جو اپنے کو دوسروں پر فضیلت دے وہ متکبر ہے گانا بجانا ہرگز نہ سنو کہ آخر میں اس کا فساد ہے مومن کا کام آشتگی میں عبادت اور تنہائی میں دعا ہے